السلام علیکم جی میں ہوں الوینا آغا آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گی ریجنل پیس کے حوالے سے ریجنل پیس اور کوپریشن اس وقت افغانستان جو ایک انٹرنیشنل ڈیبیٹ ہے افغانستان کے معاملے کے اوپر پوری دنیا میں گفتگو ہو رہی ہے سب سے پہلی گفتگو یہاں سے شروع ہوئی کہ افغان حکومت کو تسلیم کیا جائے گا یا نہیں دوسری جو ڈیبیٹ ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ آخر کون سٹیک ہولڈر ہوگا کون آلائی فارم کرے گا جو افغان حکومت ہے اس کے ساتھ اور یہ بات بہت واضح اور کلیر دکھائی دے رہی ہے کہ چین جو ہے اس میں لیڈ لے رہا ہے اور پاکستان چین کو سپورٹ کرتا دکھائی دے رہا ہے اس وقت کی اہم ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ بیجنگ میں ایک انسٹیٹیوٹ فارم ہو چکا ہے جو کہ پشتو سکھا رہا ہے اور یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے لگ بھگ سٹونٹس کو ٹرین کر رہا ہے چائنی سٹونٹس کو کہ وہ پشتو سیکھ سکے یہ اس بات کے نشان دہی ہے کہ چین مکمل طریقے سے آوان حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ آوانستان کے ساتھ اپنا آلائی فارم کر رہا ہے کہ وہ ایکانومک ٹائز بہتر کر سکے دوسری جانے ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ سلک روڈ اور بی آرائی کی تو بیلٹن روڈ انیشیٹیوٹ میں یا پھر سلک روڈ میں بہت سارے ممالک انٹر کنیکٹڈ ہیں جس میں پاکستان کا سب سے زیادہ اہم حصہ ہے اس پاکستان کے اہم حصے کی سب سے بڑی وجہ جیو سٹیٹیجک لوکیشن ہے یعنی کہ جو ہماری جو ایریا ہے جو ہمارا خطہ ہے اس میں پاکستان کی پوزیشن سب سے زیادہ سٹرانگ اسی وجہ سے دکھائی دیتی ہے کہ ہم نیچرلی بلیسٹ ہیں کہ ہماری جیو سٹیٹیجک لوکیشن نے ہمیں یہ سپورٹ دی کہ ہم بی آرائی یا سلک روڈ کا ایک اہم حصہ ہو سکیں سی پاک کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ دسٹرپشن کی طرف ہے سلو ڈاؤن ہے اتنا کام نہیں ہوا پچھلے تین سالوں میں لیکن اسد عمر صاحب نے اس بات کی ترتید کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں اور سی پاک کو ہم تیزی سے کانٹینیو کر رہے ہیں ساتھی ساتھ اس وقت اہم ڈیوالپمنٹ یہ ہے خطے کے حوالے سے کہ تاجکستان کے پریزیڈن کے ساتھ وزیع عظم عمران خان صاحب کی گفتگو ہوئی اور انہوں نے اس پر دیڈل گفتگو کی اور انہوں نے اس پر یہ بھی بات کی ان کے ساتھ مل کر کہ افغانستان میں کیسے جو ہے ایک حکومت فارم ہوگی طالبان گارمنٹ جس میں مائنورٹیز بھی اس کا حصہ ہوں گی جس میں تاجک برادری جس میں عزبک برادری اور اس میں مزید اور بھی جو مائنورٹیز ہیں افغانستان کی وہ اپنا ایک حصہ ڈالیں گی اس طریقے سے ایک امن اور استحقام جو ہے افغانستان میں برقرار رکھا جائے گا اور ہوگا ساتھی ساتھ افغانستان کی جو پوزیشن ہے وہ سٹرونگ دکھائی دے گی اب یہاں پر ایک اور اہم کنسرن دکھائی دے رہا ہے کہ کون تسلیم کرے گا افغانستان کو سب سے پہلے تو یہ بات تو بہت واضح دکھائی دے رہی ہے جب چین نے بڑھ چرکر سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے افغانستان کو تو وہ اس کو بالکل ایکسپٹ کریں گے اور تسلیم کریں گے افیشلی اناؤنس بھی کریں گے لیکن سب سے پہلے افغان حکومت کو اپنا کمپلیٹ پروسس کو کمپلیٹ کرنا ہے اناؤنس کرنا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان